کہ ایران بارڈر پہ پاکستان ایران بارڈر پہ اٹیک ہوا ہے پاک فورسز کی چیک پوسٹ پہ دو جوان ہمارے شہید ہو گئے ہیں یہ اٹیک سب سے پہلے کہاں سے ہوا ہوگا یہ آپ کے خیال میں کہ افغانستان سے طالبان آگئے ایران سے کوئی آگیا یا کہیں اور سے آگیا اور دوسرے نمبر پہ ہم انہیں کنٹرول کیسے کر بائیں اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے نہ تین ملکوں کا نام لیا اس میں پاکستان ہے ایک افغانستان ہے اور ایک ایران ہے اب یہ تینوں مسلم کنٹریز ہیں ہم تینوں میں سے کس کو بلیم کریں گے ادھر بھی مسلمان ادھر بھی اور ادھر بھی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اٹیک ہے بینگ مسلم یہ تو نہیں ہو سکتا اب اسی اگر کوئی پوسیبیٹی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کسی تنظیم کی وجہ سے کسی اور جماعت کی وجہ سے کسی اور ملک کی فنڈنگ کی وجہ سے ہو گیا تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان پیسوں کے لیے اپنی جان دے گا اور اپنی مسلمان بھائی کا خون بہائے گا میں تو کہتا ہوں جو بھی کسی کا انسان کا خون بہاتا ہے اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں میرا تو یہ بلیو ہے میرا یہ ماننا لیکن آپ نے بولا ہے کہ مسلمان اسری کیسے کرے گا یا نہیں کرے گا اگر ہم بات کریں جو طالبان کی ہے وہ سب سے اپنے آپ کو بہتر مسلمان سمجھتے ہیں وہ اشاری نظام کو فالو کرنے کی بات کرتے ہیں اور وہ جو ان سے اٹیک کرتے بھی اور اسے ایکسیٹ بھی کرتے ہیں تو کیا وہ مسلمان نہیں ہیں پہلی بات ہوئی ہے آپ میری اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ نہیں بھائی جو بھی اسلام کے دائرہ کار کے باہر جا کے کام کرے گا وہ کہاں کا مسلمان ہے اس بات سے تو میں اگری کرتا ہوں دیکھیں نا ہمارے پیرامیٹرز کیا ہیں اب پوری دنیا نے اسلام کا نظام اڈاپٹ کیا ہوا ہے سوائے کلمہ کے پوری دنیا میں اب چلے جائیں ہم ہر بات میں یورپ کو ایکزیمپل بنا کے پیش کرتے ہیں ان کی ہر چیز دیکھ لیں ان کی گلیاں دیکھ لیں ان کا جسٹس دیکھ لیں ان کا سارا نظام دیکھ لیں ان کی انسٹیوشنز دیکھ لیں تو سارے کے سارے وہ اسلام کی بیس پہ چلے چائنہ میں بھی اسلامک سسٹم ہے آپ کے خیال سے جو نظام ہے وہ اسلام کا نظام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کا نظام واحد وہ نظام ہے جس جو ورڈ پیس ہے وہ پریویل کر سکتا ہے اب میں نے آپ کو یہ بتایا کہ چاہے وہ چائنہ ہو چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی کنٹری ہو جب تک جو امن آما کے لئے ضروری ہے اب میں نے یہ کہا کہ یہاں پہ سارا کچھ ہے وہاں پہ لیکن وہاں پہ ایک مسنگ چیز ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ اب آجاتے ہیں آپ کے question کی اوپر کہ آپ نے کہا یہ دو ہمارے soldiers مارٹائر ہو گئے ہیں شہید ہوئے ہیں تو ان کی اوپر کہاں سے attack ہو سکتا ہے اب یہ soldier تو ہوئے ہیں بورڈر پہ جا کے شہید ہوئے ہیں یہ آپ کا question ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اتنی lawlessness ہے اتنا یہاں پہ ظلم ہے لوگوں کی ڈیت تو ہو رہی ہیں انصاف کے لئے لوگ جیلوں میں مر رہی ہیں خواتین کی عزت محفوظ نہیں ہے اور آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ ان کے پیچھے کون سے ہاتھ ہیں ہم دوسروں کو کنٹرول کرنے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہم اپنے اندر کہلاتو دیکھیں ہمارے اندر اتنے مسائل ہیں میں اگری کرتا ہوں کہ اپنے جو ایشوز ہیں ان کو دیکھیں اور اپنی گلتی کو حد ماننے ایکسپٹ کریں بجائے کسی پہ الزام لگانے کے اب دوسری بات یہ ہے جو پیرامیٹرز ہیں پیس کے لئے وہ کس سے ہوگا پیس اس طرح سے ہوگا جب ریاست اپنی ذمہ داری نبھائے گی اب ریاست کی ذمہ داری نبھانے کے لئے ضروری چیزیں کیا ہیں ضروری چیزیں یہ ہیں جو ہمارے انسٹیوشنز ہیں جو ہمارے پیلرز ہیں ان سب کو اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی آپ یہاں پہ میرا انٹرویو کر رہے ہیں اور میں یہاں پہ ایک رینڈم لی پھر رہا ہوں میں ابھی آپ کا مائک پکڑ کے اور میں انٹرویو لوگوں کے کرنا شروع کر دوں اور جو میں لینے ہیں وہ کر لیں کہ آپ کر لیں گے مشکل ہو جائے گا دونوں کے لئے ایسے ہی ہے تو پیس اسی وجہ سے آئے گا اسی صورت میں آئے گا جب ہر کوئی اپنے دائرہ میں رہتے ہوئے ذمہ داری نبھائے گا چاہے وہ بارڈر ہے چاہے وہ انٹرنل میٹرز ہیں پیس آئے نہیں سکتا آپ نے بولا دنیا کے جو پیس فل کنٹری ہیں وہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ جو اسلامی کنٹری ہیں موسلی کی بات کر رہا ہوں اگر ہم ایران کی بات کر لیں افغانستان کی پاکستان کی بات کر لیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے ایریاز ہیں برما فلسطین اور چیزیں ایسے جگہ ہیں اسلامی کنٹریز اسلامی کنٹریز ہیں یہاں پہ پیس کیوں نہیں ہے مطلب دنیا یہ سوچے گی نہیں کہ خود یہ پیس کی بات کرتے ہیں اور ان کے اپنے جتنے بھی اسلامی کنٹریز ہیں وہاں پہ پیس نہیں ہیں میں اس کرنا بڑا ایک لوجیکل آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں سب سے بڑی وجہ ہمارے میں یہ ہے کہ ہمیں سیکٹیرین ایزم میں تقسیم کر دیا گیا ہے میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کا سب سے پہلے میں پوچھوں گا آپ کا سیکٹ کونٹس ہے آپ مجھ سے پوچھیں کہ اب میرا سیکٹ کونٹس ہے جب میں کہوں گا میں اہلے دیس ہوں میں اہلے سنو تو آپ اہلے تشری ہیں آپ یہ ہیں آپ ریلوی ہیں آپ دیو بندی ہیں تو سب سے پہلے سٹیپ پہ ہی ہمارے اندر کی انٹرنل فیلنگ چینج ہو جائے گی آپ نے مجھے بتایا نا کہ میں اہلے دیس ہوں تو میں نے بھی کہہ دیا میں اہلے دیس ہوں تو ہم دونوں کٹے ہو گئے پھر ہم جب پھر ڈال لیں گے کہ ہم تو ایک ہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کو تو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا اے اللہ کے بندو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو اور اللہ کی ذات یہ بھی فرماتی ہے کہ اگر تم اللہ کے رستے پہ چلو اور تم تھوڑے بھی ہو گئے تو میں تم کو فتح دوں گا تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ اہد ہوئی اس کے تیرہ سال بعد جو ورڈ کی سپر پاور سی وہ ہمارے نیچے گھٹنے ٹیکرے پہ مجبور ہوگی تو وہ کیا تھا اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک وہ کلہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا وہاں پہ گئے تو جو ان کا غلام تھا جو اوپر بیٹھا تھا اور آپ نے نکیل پکڑی ہوئی تھی تو غلام نے کہا کہ آپ پلیز اوپر آ جائیں یہ بڑے سوفیسٹیکیٹڈ جیوز ہیں تو آپ کو اس حالت میں دیکھیں ان کے اوپر کیا امپریشن جائے گا انہوں نے کہا ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سر بلندی دی ہے اسلام کے چلنے کی وجہ سے اسلامی نظام کو فالوکی کرنے کی وجہ سے نہ کہ یہ پومپ اینڈ شو کی وجہ سے تو ہمیں یہ جو ہمارا ظاہری لباس ہے اس کی وجہ سے اللہ نے عزت نہیں دی ہمیں صادقی پر دی ہے یہ تو ہمارے ہیسٹری ہو گئی اگر ہم اپنی بات کریں ابھی آج بھائی یہی تو آپ کو بات بتانا چاہ رہا آپ نے کہنا یہ ہیسٹری ہو گئی تو اسے ہیسٹری کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے that's a big issue that's a major problem that's the core of the issue بھائی ہم ہیسٹری سے تو واقع نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا وہ کتابیں آپ نے اب آکی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے ہماری ہیسٹری سے تو ہم دور ہیں ہم اگر ہیسٹری کو جانیں گے نہیں یہ پہچانیں گے نہیں آپ دیکھیں آپ کی پردادہ کا نام کیا ہے مجھے آپ بتائیں آپ کی پردادہ کا نام کیا ہے نہیں نہ پتا نہیں ایکزیکٹ نہیں آپ کو یہ ہی نہیں پتا یہ آپ کا issue نہیں ہے ہر ایک کا issue ہے بہت سے لوگوں کو دادہ کا نام بھی نہیں آتا اگر ہم یہ کہیں گے ہم اپنے بیک پہ جائے ہمیں بیک ہے تو پتہ نہیں ہے وہ پجابی کی مثال ہے پچھا چوڑ دے گلوڑ سمجھے ہیں بات تو جب ہمیں آپ نے وہ جو ہماری ہسٹری کیا ہے ہماری نورنز ہیں چودہ سو پچاس سال پہلے اگر اسلام آیا تو ہمیں وہ کچھ چیزیں دیکھے گیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یار آپ اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ لو اور ٹوپی پہل لو اور یہ کر لو اور وہ کر لو وہ آپ کا ایک لیدہ معاملہ ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کوکلو بات کی ہمارے بندوں کے ساتھ کس طرح کے معاملات ہیں وہ آپ نے جس طرح سے ابھی پوسچر اڈاپٹ کرنا ہے وہ تو اللہ کا معاملہ ہے انسانیت کے ساتھ ہم کیسے روئیہ رکھ رہے ہیں انسانوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میری بات کو آپ نے خود ہی آگے بڑھا دی ہے اس کا مطلب ہے کہ جانتا ہر کوئی ہے بلکل یہ تو میں اس بات سے ایک نہیں کرتا ہوں لیکن فالوں کیوں نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ فالوں کیوں نہیں کر رہے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ مطلب دوسرے کنٹریز اگر بات کریں انڈیا کی بات کریں وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ بھئی ٹیرریزم کو آپ جن سے کنٹرول کریں ختم کریں اس حوالے سے وہ ورک کرتے نظر آ رہے ہیں ہم کہتے تو نظر آ رہے ہیں لیکن کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے ہیں اب دوسری بات یہ ہے بردر کہ انڈیا والے تو آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ختم کرو اب سوچنے کی اور سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جیس کنٹری کو جیسے ہی پیدا ہوتا ہے بچہ تو اس کے کان میں ڈال جیسے دی انڈیا دشمن ہے وہ انڈیا والے ترقی کر گئے ہیں ٹھیک ہے یہاں انڈیا میں کوئی بلاسٹ ہو جاتا ہے تو ہم یہاں پہ خوش ہوتے ہیں یہ بڑا اچھا ہو گیا یہ ٹرین ایکسیڈنٹ ہو گیا ہمیں کیا ملا اس سے بھئی ایسے ہی ہے گئی تو انسانوں کی جان گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کسی کو ایزر اینیمی لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں خود کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ہمارے دشمن کو نقصان پوچے ہمیں کیا فائدہ ہے معاملہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سب سے بڑا یہ ہم نے ایشو اٹھایا ہوا ہے کہ ہم اپنے مفاد کی خاطر فیصلہ کریں گے جناب ہم ورڈ فورم پہ جائیں گے تو ہم دیکھیں گے ہمارے مفادات کیا اور بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے تمہارے مفادات دیکھنے کی تم یہ دیکھو اسلام کے کیا مفادات ہے تم ایک وحدت انسانیت نہیں ہو تم اگر اپنے مفادات کا سعودہ کر کے آ جاؤ گئے تو جو افغانستان کے مفادات ہٹ ہو جائیں گے انڈیا کے مفادات ہٹ ہو جائیں گے یا کسی اور اسلامی کنٹری کے یو ای کے سعودیہ کے مفادات ہٹ ہو جائیں گے انڈیا اسلامی کنٹری نہیں ہو تو سیکلر سے بھائی جان وہاں پہ 32 سے لے کے 35 کروڑ مسلمان تو ہے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مفاد سے نکلو یہ میں اپنے مفاد کی خاطر بات کروں گا جی ہمیں کیا فائدہ اس سے نکلو مفاد پر چھوڑو یہ دیکھو کہ ایزا مسلم دیکھو مسلمان کیا ہے مسلمانوں کے لیے یہ مزالی ہے ایک جسم کی ماند ہے چاہے وہ جہاں بھی ہو اگر جسم کے ایک قصے کو تکلیب پہنچے گی تو پورا جسم اس کی تکلیب محسوس کرے گا تو تم اپنے مفادات کی کیا بات کرتے ہو خیر یہ بات لمبی ہو جائیں بس بس فائنڈ اپ کرتے ہیں بس مجھے یہ بتا دیں کیا مجھے کرنا چاہیے کیا آپ کو کرنا چاہیے کیا ان سب لوگوں کو یا پالٹیشنز کو کرنا چاہیے جس سے پاکستان میں امان آئے پاکستان کا سر جونس ہے پاکستان کا سر بلاند ہو فخر سے ہم کہہ سکیں کہ پاکستان نہیں ہے اور پاکستان ایک پیسفول کنٹری ہے ایسا کیا کیا جائے صرف یہ مائیک اٹھا کے کیمرہ اٹھا کے ہم اپنے طرف سے کوشش کر دیں گے اویرنس کیلئے یا کچھ اس طرح سے نفرت ہیں جو لوگوں کے دلوں میں جیسے آپ نے بھی بات کی کہ اگر کسی سے یہاں پہ سنے گا کوئی کہ بھئی انڈیا میں یہ اٹیک ہو گیا یہ یہ ہو گیا تو ہم ہوش ہو جائیں گے یہ سوچ کیسے بدلے گی بھائی جانس سوچ اس طرح سے بدلے گی سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک پڑی لکھی ماں ہونی چاہیے جس کی گود میں بچہ پیدا ہو اور پانچ سال ماں کی اس کو تربیت ملنی چاہیے پراپر تربیت ملنی چاہیے سب سے پہلا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے روٹ کی بات کی ہے روٹ کی جڑ کی جب دیوار اوپر سے ٹیڑی ہوگی اوپر سے آپ نہیں ٹھیک کر سکتے آپ کو بنیاد سے لے کے چلنا پڑے گا تو کسی کی اوپر پوائنٹ کرنے کی بجائے سب سے پہلے اپنے گرے باند میں جھنکنا پڑے گا آپ یہ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں اور یہاں پہ اولڈ ہومز ہیں what the hell is that یار ماں کے قدموں میں جنت ہے باپ کا جو مات ہے وہ خانہ کعبہ کا دروازہ اور ہم نے بنائے اولڈ ہومز ہم ان کو اولڈ ہومز پھینک دیتے ہیں تو ہمارے گھر میں سکون کہاں سے آئے گا بھائی جان معاملہ یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنے سے سٹارٹ کرنا ہے آپ میرے بھائی سب سے چھوٹا کام کر لیں میں یہاں پہ کھڑا ہوں چار لوگ یہ یہاں پہ کھڑے ہیں ہم یہی اہد کر لیں کہ یار آج کے بعد ہم نے اپنے گھر کا کوڑا اگلے کے گھر کے سامنے نہیں پھینکنا یہ چھوٹی سی بات ہے اور کوڑے سے سٹارٹ کریں گے تو آگے کنٹری لیول تک جائیں گے بلیم کرنا ختم کریں گے کہ کسی پہ بلیم نہیں کرنا کسی پہ اسری کے سے نہیں کرنا میں تو اس چیز کا اہد کرتا ہوں کہ بھائی ہم نے کسی پہ بلا وجہ الزام نہیں لگانا اپنی ذمہ داری خود نبانی آپ ہی اس چیز کا اہد کرتے ہیں بلکل سر میں تو اہد کرتا ہوں تو میں تو لوگ کی قانون کی حفاظت کیلئے تو اس کا بنا ہوں لیکن ایک چیز میں ایک میسیج دینا چاہوں گا اینڈ پہ جا کے سب کے لیے اور وہ میرے لیے بھی ہے میسیج یہ ہے کہ جو آپ کے گھر والے ہیں آپ کے اچھے اخلاق کے سب سے زیادہ مستحق وہ ہیں ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ پڑے لکھے سوٹیٹ پوٹر ٹائی والے اور چودری صاحب ہر طرح کے لوگ باہر جب ہم جا کے ملتے ہیں تو بڑے عدب سے سلام اور بڑے پیار سے اور بڑی خوش اخلاقی سے اور جیسے ہی گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو ہماری ٹونی چینج ہو جاتی ہے آپ کے بچے ہیں یا کوئی بڑے ہیں والدین ہیں کچھ بھی ہیں سب سے زیادہ آپ کے اچھے اخلاق کے وہ حق دار ہیں تو آپ ایک چھوٹی سی بات میں نے صفائی کی کی اور دوسرا یہ ہے کہ خوش اخلاقی کو پھلائیں اچھا لگا جی کافی حد تک میں ان کی باتوں سے اگری کرتا ہوں کہ بھئی ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے اپنی ذمہ داریوں کو جاننا ہے کسی پہ الزام نہیں لگانا اور دشمنی والا کنسپٹ نفرت والا کنسپٹ ہتم کر کے پیس محبت کو پرموٹ کرنا ہے اگر ہم کسی سے محبت کریں گے کسی کے لیے اچھا سوچیں گے تو ہی ہمارے لیے اچھا ہوگا آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم وآلیکم السلام آپ کا نام حسنین آپ کا نام اس آر مقصد کیا کرتے ہیں سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ ہیں جس ٹاپک پر ویڈیو ریکارٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سٹم کنڈیشن اگر دیکھی جائے اوورال اگر پلیٹیکل سسٹم کی بات کی جائے اگر مہنگائی کی بات کی جائے اس کے علاوہ سٹیبلیٹی کی بات کی جائے پیس کی بات کی جائے ہر طرف سے ڈسربنس نظر آ رہی ہے ابھی ایران پاکستان بارڈر پر اٹیک ہوا ہے دو فوجی پاکستان کے شہید ہمیں ہیں کیا وجہ ہے کہ ٹیرریزم کے اوپر پاکستان یا ہم لوگ کنٹرول کیوں نہیں اس طرح سے کر پا رہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کے جو پرائم نیسٹرز جاتے ہیں جو اس کو ہولڈ کرتے ہیں وہ اگر اس کنٹری کو اپنا گھر سمجھ کے چلے نا تو اس کو جیسے ہم اپنے گھر کی فالت کرتے ہیں اسی طرح اگر یہ کنٹری کے بھی اپنے گھر سمجھ کے فالت کریں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اچھا اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے جو بھی پاکستان میں باقیہ پیش آتا ہے ٹیررزم کے حوالے سے یا کوئی بھی بری خبر پاکستان سے آتی ہے تو ہم انظام فٹا فٹا اپنے نیبر پر لگا دیتے ہیں کبھی انڈیا پر یا کبھی ایون افغانیستان پر موسکہ انڈیا پر لگاتے ہیں کیا ریزن سمجھتے ہیں کہ ہمیں بغیر ثبوت کے بغیر پروف کے الزام لگانا چاہیے دیکھیں اینیمیز تو وہ ہیں اپنے دشمن تو وہ ہیں لیکن جب تک آپ اپنے گھر کی دیواروں کو نہیں مضبوط کریں گے وہ تو ٹریک پاس کریں گے ٹیس پاس کریں گے مارے گھروں کو آپ اپنی سردوں کو مضبوط کریں اپنے آپ کو کرپشن سے صاف کریں یہ جو کنسپٹ ہے دشمنی والا یا دشمن سمجھنے والا اسے ختم ہونا چاہیے ختم کرنا چاہیے جی بلکل اس کنسپٹ کو ختم کرنا چاہیے اور ہمیں پیس کے ساتھ امن کے ساتھ دونوں جو معاملات اچھے طریقے سے سول کرنے چاہیے اور یہ جو مین مسجدہ ہے کشمیر کا داتے ہیں تو اس کو بیٹھ کے مل کے سول کرنا چاہیے تاکہ ہمارا یہ دیکھیں اب سیونٹی پرسنٹ جونس ہے وہ اس پہ جاتا ہے ہماری آرمی پہ اور ظاہری بات ان کا بھی کافی جاتا ہے تو یہی اگر ہم مل کے اپنے ملک کی مطلب سوچیں دونوں کنٹری ایڈوکیشن کے اوپر بات کریں ڈیویلپمنٹ کے اوپر بلکل اسی طرح ہے ہمارا دیکھیں یہ ایشیا میں آتے ہیں ہمارے جو ممالک ہم بس اسی چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں بی آر مطلب آپ دیکھیں ایشیا میں بھی اگر بات کریں یہ بات تھوڑی سی دکھوالی ہے لیکن جو اگر افغانستان کی ایران کی پاکستان کی بات کریں ان میں زیادہ ایشیز جال رہے ہیں ادر وائز دیکھیں اگر انڈیا کی بات کریں انہوں نے کافی آتا کنٹرول کر رہے ہیں بلکل اسی طرح اب یہ دیکھیں ریسنڈی ایپل سٹور بھی کھلا ہے اسی طرح کافی اور بھی کر رہے ہیں ہماری جو پاکستان کی جو گورمنٹ ہے جو یہاں کے بشندے ہمیں صرف اس بات کے گرز ہے کہ بورڈر پہ مارے فوجی کی ٹانگ تو زیادہ اوپر جاتی ہے حالانکہ جو انڈیا جن کے ساتھ ہمارا کلیس چر رہا ہے وہ اپنی آئی ٹی میں اوپر جا رہے ہیں سٹڈی میں اوپر جا رہے ہیں ہر لحاظ سے لیکن ہم صرف ابھی بھی ٹانگ پہ ہٹھتے ہیں فارن میسر نے یہ بولا ہے ان کے فارن میسر انڈیا کے فارن میسر اپنی غلطیوں کو ماننا چاہیے بلکل آپ کیا کہیں بلکل اسی طرح جو آپ کی ہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے اچھے تکے سے اور ان چیزوں کو بلکل اب یہ دیکھیں ہم 21 سدی میں رہ رہے ہیں تو یہ اب وہ دور تو نہیں ہے بھی ہم اپنے جنگوں وغیرہ میں اور اسی طرح اپنا سارا ٹائم بھی ویسٹ کریں اور اپنا سارا جوانوں کو بلکل اسی طرح پیار کے ساتھ نہیں ہمارا اسلام بھی ہمیں یہی چیزیں سکھاتا ہے اس کا درس انہوں نے 1400 سال پہلے دے دیا تھا تو اسی طرح بلکل ہمیں اپنا اچھے طریقے سے اپنا قرآن پاک پڑھنا چاہیے پڑھنے کے لیے جنس ہے وہ پیس کا ایک انوائرمنٹ بنانا چاہیے اچھا لگا جنسے بات کر کے اسلام علیکم علیکم اسلام بھائی آپ کا نام عزر علی کیا کرتے ہیں آپ میں گارڈمنٹ کا کام ہوسل کا کام کرتے ہیں فیکٹری ہیں جو اسلام پاکستان کی سیچویشن ہے کاروبار کیسا چل رہے ہیں کاروبار حالات تو اچھے نہیں ہیں یہ جو کشیدگی چل رہی ہے سیاست دونوں کے آپس میں اس کی وجہ سے بہت حسنداد ہوتا ہے کام اور مہنگائی جو حسنداد ہوتی ہے وہ غریب بندے کو ہوتی ہے جو متوسط بند ہے اور کاروبار حضرات جو ہے نا ان کو یہ سیاست متاثر کرتی ہے کاروبار اس سے ہم بہتر نہیں چال رہا اگر بات کریں بلوں کی وہ دن بعد دن بڑھتے جا رہے ہیں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے سٹیبلٹی نہیں ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے اس کے علاوہ پیس بھی پاکستان میں اس ری کے سے نظر نہیں آرہا اگر ہم بلوچستان سائٹ پہ بات کریں ویرستان سائٹ پہ بات کریں آئے دن کوئی نہ کوئی اٹیک ہوتا ہے پاکستان میں پیس کیسے ہوں گا بھی آج آج کی حبر ہے کہ کل اٹیک ہوا ہے جہاں پہ دو ہمارے پاک حوج کے جوان جو ان سے ہیں بارڈر کے اوپر اٹیک یا ایران بارڈر کے اوپر جو شہید ہو گئے ہیں بھائی جب آپ کی حکومت کا مزور ہوگی تو ایسی چیزیں ہوں گی اور دوسرا آپ نے کہا امن کیسے آئے گا امن ایک تو آئے گا سب سے پہلے دین سے آئے گا اس میں کوئی شاکنی کسی کے دور آئے نہیں ہے یہ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ امن جو آئے گا اور جو کامیابی سکون چینی تمنان راحت برکتیں اللہ کی طرف سے آئیں گی امن کا ایک راستہ یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سبب کے درجے کے اندر آپ کو ایک اچھی لیڈرشیپ بھی چاہیئے آپ نے یہ بولا کہ امن دین سے آئے گا اچھی بات ہے کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کہ مذہب ہو وہ اس کا امن کا درست دیتا ہے ہر مذہب دیتا ہے لیکن ابھی سوال یہ اٹھتا ہے انٹرنیشنل چینلز پہ انٹرنیشنل میڈیا یہ سوال اٹھاتی ہے کوئی آپ موسلی جو اسلامی کنٹریز ہیں ایران کی بات کریں افغانستان کی بات کریں پاکستان کی بات کریں اگر اس طرح کے کنٹریز موسلی اسلامی کنٹریز میں ہی امن کیوں نہیں ہے وہاں پر اس طرح سے اٹیک کیوں ہو رہے ہیں کیوں کیے جا رہے ہیں وہاں پر ہی جو ان سے اس طرح سے گروپ ٹیرر گروپ کیوں بنے ہوئے ہیں بھائی یہ آپ کو پہلے ارسکار کر دیا کہ جب آپ کی حکومت کا مزور ہوگی نا ایسی چیزیں ہوں گی جب آپ کی پاوری نہیں ہوگی وہ پتھوں کہ یہ خود لڑ رہے ہیں پس بھی انہوں نے ہم سے کوئی کیا پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے جب عمران خان تھا تو ایک بھی ڈرون حملہ نہیں ہوا تھا کوئی ایسی چیزیں نہیں تھیں ہوتی تھی پر اس طرح سے نہیں تھا یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے ٹائم میں ایک بھی کوئی اٹیک نہیں ہوا نہیں ہے کہ ایشوز ہوتے رہے ہیں ہوتے سے پارے یہ چیز ڈرون وغیرہ نہیں ہوا تھا کوئی بھی آپ کے حیال میں اس کے پیچھے ملے مربع ملے ایران کی پیچھے ایران کا ذکر بنائے ٹائم کی طالبان افغانستان سے اس میںیں کی ہوسکتے ہیں جنسیاں وغیرہ وہ ایران سے پیچھے بارڈر کرrome افغانی خان سے وہاں ہوسکتے ہیں وہاں ہوسکتے ہیں کہیں انسون